دیکھیں جنہیں علاقوں کو آپ نے ذکر کیا ہے بنی گالا باراکو یہ علاقے دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک میرے جو حلکہ ہے اس کا حصہ رہے ہیں جس کا نمبر تھا این اے فورٹی نائن لیکن اس طفعہ جو حلکہ بنی ہوئی ہیں اسلامباد میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں یہ دونوں علاقے میرے حلکے سے نکل گئے ہیں اجتماعی طور پہ جب میں نے اپنے تمام لوگوں کو ابھی جب ہماری گورنمنٹ بنی دوہزار تیرہ میں میں نے کٹھا کیا تو سب نے مجھے یہ کہا کہ ڈاک صاحب سب سے بڑا جو یہاں پہ مسئلہ ہے وہ سوئی گیس کی فرامی ہے اور ہمارا حلکہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ دوہزار تیرہ میں سوئی گیس کے نئے کنیکشنز پہ نئی سکیم پورے پاکستان میں پابندی تھی میان واشیر صاحب نے بطور وزیراعظم سب سے پہلے اسلام بات میں جو موریٹوریم تھا اس کو ریلیکس کیا اور نئی سکیمیں اسلام بات سے شروع ہوئیں ہمارے کوئی تین عرب سے زائد کی سوئی گیس اسلام بات کے تقریباً ڈیر سو دہات میں ہم نے دیئے یہ ہمارا ایک ایسا یونیک کریڈٹ ہے جیس سے پہلے پچھلے پچاس سال میں کوئی پولیٹیشن کوئی امینہ بنی گالا پچھلی دفعہ آپ کے حلقے میں ہی آتا تھا لیکن بنی گالا کے لوگ جتے وہ بھی سوئی گیس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہے وہاں پہ سوئی گیس کی فرامی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے دیکھیں میں نے جواب سے کہا ہے کہ ڈیر سو سے زائد کی سکیمیں ہیں جیسے آپ نے میرے ہی موقف کی توسیق کی ہے کہ سوئی گیس ایک مسئلہ رہا ہے ہماری اس وقت تقریباً کوئی تیس سے چالیس سکیمیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم نے پیسے دے دی ہیں لیکن جواب نمبر سے بھی ایشو نہیں ہو رہے ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے آپ دیکھنا چاہیں ہمارے ناظرین دیکھنا چاہیں اہلیان علاقہ جو جو جن علاقوں سے یہ موجود ہیں وہ آئیں ہم ان کے گھروں میں بھی جا کے ان کو دیں گے صرف الیکشن کمیشن کی پربندی کی وجہ سے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت سے پہلے لگائی گئی ہے وہ اس وقت لگائی جانی چاہیے تھی جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے لیکن یہ جناب فروری اینڈ اور اپریل میں یہ پربندی لگا دی گئی تو وہ جو پیسے ہم نے دیئے ہوئے ہیں ترکیاتی سکیموں کے اس وقت کے پیسے لیپس بھی نہیں ہوتے تو وہ جاپ نمبر آئیں گے یہ ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی سکیمیں جو کچھ بند ہو گئی ہیں جن کے جاپ نمبر زانے ہیں یہ انشاءاللہ ترہج رہا ہو جائیں گی بنی گالا بھی ان میں سے ہے لیکن آپ جائیں ذرا بنی گالا کی سڑکیں دیکھیں ہم نے کوئی تقریباً آٹھ کروڑ روپیہ تو صرف بنی گالا کی سڑکوں پر لگایا ہے بارہ کہو والا روڈے جو مری روڈے جو آگے جاتا ہے وہاں پر جو ٹرانسپورٹ کے پرابلمز ہیں ہم نے یہ سنا تھا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو کہا گیا تھا کہ یہاں پر اووریڈ بریج بنا دیں گے پھر یہ ہوا کہ جی اس روڈ کو ایکسپینڈ کر دیں گے لیکن وہاں پر جو ٹرافک جیم کے مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں کر سکے آپ راگو کا آپ نے بتایا تو تین سوہ یا تین سوہ تین ارب روپے کی لاغت سے ایک بائی پاس کا منصوبہ ہم نے اپروف کر کے وہ سیڈی اے کو دیا ہوا ہے اس کی پلاننگ میں یہ تھوڑا سا بیج میں تاخیر اس لیے ہوئی جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ آپ اووریڈ بریج بنا رہے ہیں یا بائی پاس بنا رہے ہیں